گلبرگر شہر میں زمینوں کی خبضہ ہونے کے بڑھتے معاملوں پر روشنی دالتے ہوئے از ڈی پی آئی کے ذمہ داروں کی جانب سے ایک پریس میٹ کی گئی ہے پریس میٹ کے ذریعے از ڈی پی آئی سے عبدالرحیم پٹیل اور محمد موسین نے کہا گلبرگر رنگ روڈ کے آتراف کے علاقوں میں آئے دن لائن گرائبنگ کے معاملے سامنے آ رہے ہیں اکثر غریب اور مجبور لوگوں کی زمینوں پر کچھ گنڈا الیمنٹس پولٹیکل سپورٹ کے چلتے کئی لوگوں کی زمینوں پر خبضہ کر بے سہارا لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں ایسے کئی مجبور لوگوں کی زمینوں پر گنڈوں کا خبضہ ہوتا دیکھ از ڈی پی آئی کے ذمہ داروں نے اس معاملے پر تحقیق کر لیگل ایکشن لینے کا کام شروع کر دیا ہے از ڈی پی آئی کے ذمہ داروں نے کہا گل برگا شہر میں ایسے کئی لینڈ گرائبرز ہیں جن کے پیچھے بی جے پی مینورٹی سیل اور کانگریس لیڈرز کا سپورٹ دیکھا جا رہا ہے تمام لینڈ گرائبنگ کے معاملوں پر آٹی آئی کے ذریعے انویسٹیگیشن کر از ڈی پی آئی کی ٹیم خانونی لڑائی میں غریب لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے شہر گل برگا کی انگر جو لینڈ گرائبنگ کا جو معاملہ چلا ہوا ہے یا زمینات پر جو خفزہ کرنے کا جو معاملہ ہے ایک بہت عرصے سے یہ عوام کے بیچ میں ہے بہت سارے لوگ اپنی روزی میں سے کٹوکی کر کے چھوٹا چھوٹا ایک رقم میں کٹھا کر کے کوئی دس سال بیس سال پانچ سال آٹھ سال پہلے اپنی استطاعت کے مطابق نان ایوٹس میں وہ پلارٹس خریدتے ہیں خرید کر کے اتظار کرتے ہیں کہ اپنی استطاعت کے مطابق جب بھی ان کے حالے یہ ایک ایسا اشیانہ بنائے ایک اپنا گھر بنائے جس میں رہنے بسند کرنے کے لیے آسانی افرام ہو لیکن بے روزگاری اور کرائم بڑھنے کی وجہ سے خاص کر کے نوجوان طبخے کے اندر یہ جو برائی عام ہو گئی ہے کہ کسی کی زمین پر خبزہ کر کے ڈڑا دھنکا کر کے یا سمجھا بجھا کر کے یا جالی ڈاکومنٹس بنا کر کے جو خبزے ہو رہے ہیں خاص کر کے یا اوٹسکرٹ آف دی سٹی اسپیشلی رنگ راوٹ کے باہر کے جو علاقے ہیں جن پر ابھی پروگرس چل رہا ہے ڈاکومنٹ چل رہا ہے جہاں پہ کنسٹرکشنز چل رہے ہیں جن کے ویلیوز ڈے بی ڈے بڑھتے جا رہی ہیں تو ایسے علاقوں کو ٹارگیٹ کر کے جو نائن این اے ہیں وہاں پر خابزین خبزہ کر رہے ہیں اور وہ غریب جو مظلوم لوگ ہیں ان کے پلوٹس کو جو ہے نا یہ لوگ خبزہ کر کے یا سمجھا بجھا کر کے یا فیک ڈاکومنٹس بنا کر کے جو ہے نا ان سے اینٹ رہے ہیں چھین رہے ہیں سوشل ڈیموکرٹک پارٹی اپ انڈیا نے اس کے پاس بار بار لوگوں کا آنا لوگ اپروچ ہونا اپنے مسائل کو روز آنا سنانا ان کی زندگی کے دکھڑے جب سنانے لگے کئی ایک مظلوم لوگ جو چھوٹا چھوٹا ٹھیلا بھنڈی دھکیلنے والے لوگ بھی جو ہے اپنی آمدنی میں سے کٹوٹی کر کے جو پلوٹ خریدے تھے وہ آ کر کے رو رکھ کر کے جب اپنی باتیں سناتے تھے تو سوشل ڈیموکرٹک پارٹی اپ انڈیا نے یہ بات کو محسوس کیا ہے یہ شہد کے اندر اس طرح کے حالات سے مظلومیت بڑھتے جاری ہے مجرمیت بھی بڑھتے جاری ہے اس کے لیے اقدام اٹھاتے ہوئے سوشل ڈیموکرٹک پارٹی اپ انڈیا نے اس کو ذمہ داری کا بیڑا اٹھاتے ہوئے ایڈمیسٹریشن کے پاس اپروچ ہوا یہ حالات سارا جائزہ جو ہے انشاءاللہ اس کے آنکروں کے ساتھ اس کے دلائل کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو بن رہی ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارے عبدالرحی پڈیل صاحب جو اسٹریٹ سیکرٹیٹ ممبر ہیں وہ آپ کے پاس آپ کے سامنے رکھیں گے آپ ان سارے ملدوں پر انشاءاللہ دوستوں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں بہت سالوں سے گلبرگاہ میں لینڈ مافیا لینڈ گرابی کے کیسز بہت سامنے آ رہے ہیں کچھ ہی ایک دو سالوں سے تو یہ اس کی جو سنکیہ ہے بہت بڑھ چکی جب ہمارے پاس کیسز یہ آیت ہے ہم پولیس ڈیپارٹمنٹ کو کورپوریشنز کو لیٹر لکھے ممبرڈم لکھے لیکن ایک آئی واش کے طرح وہ لوگوں کو پاس بھی اتھنٹک کچھ بھی نہیں ہے کس طرح سے پکڑنا اس کو جڑ کہاں سے کسی کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا ہم جو کیسز لے کے جا رہے تھے صرف وہ کیسز سال ہو رہے تھے باقی کے ایسے انگینت ایسے کیسز ہیں ایسے انگینت پیڈیت لوگ ہیں جو ہمارے پاس اپروچ نہیں ہے وہاں کمائچ ڈیلنگ ہو کے وہاں کمائچ پریشان ہو کے چلے جا رہے ہیں یہ ماملے کو ہم لوگ کیا کیے ایک پرٹیکلر ہمارے پاس کیسز آیا سروی نمبر پرنٹی پائیو بار ون کا آزادپور ویلیج کا سروی ایک پلوٹ کا ایشو آیا تو ہم جب ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ جب رجوع ہوئے خاص کر یونیسٹی پولیس ٹیشن کے جب سرکل سے میرا بات ہوئی تو میں بولا کہ سر آپ کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے نئے نئے سرکل سا بائت ہے کہ آپ اس کو جڑ سے نکالنے کا کام کیجئے تو بہت اچھی گفتدو بھی ہے ہماری دونوں بولے کہ پیپر ڈاکومنٹ انویسٹیگیشن آتھارٹی میں نہیں ہوں میرا کام ہے کرمینل کے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا یہ جو سیویل میٹر اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا ہوئے آپ اس کے اوپر کوشش کرو اس کے اوپر ورک کرو آٹیز ڈال کے آپ جیسا کام کرتے ہیں ہمیشہ ازری بے والے بیشا کام کر کے اس کے ڈاکومنٹس نکالو اس کی جھڑکا ہے وہاں پکڑو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کوشش کام کریں گے بلکہ وہ لے پھر اس کے باعد ہیئر ڈی سی پی ساب سے بھی بات ہی انہوں نے کبھی ایک پوزیٹیو ریپلائی ہمارے خلاب کی انہوں بھی بہت ریڈی تھے لینڈ مافہ کے اوپر کام کرنے کے لیے تو وہ ایک پرٹیکلر پلات کے اوپر لے کے ہم سٹارٹ کریں جب وہ پلات کے اوپر دو لوگوں کے دوکیمنٹس ہیں سامنے والے لوگ جب دوکیمنٹس لے کے تو ہم ریکیسٹ کریں کہ ان کے دوکیمنٹس سر ہم دیجئے ہم انویسٹریگیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دوکیمنٹس کیسے ہیں وہ دوکیمنٹس لے کے بعد ہم جب سٹارٹ کیے وہ دوکیمنٹس کے پور کام کر رہے تھا انہوں نے سامنے والے جو لانڈ مافیا کی جو ٹیم ہے انہوں نے ڈوکیمنٹس بنایا گرام پنچائت کے ڈوکیمنٹس بنائے کارپوریشن کے ڈوکیمنٹس بنائے یہ سب ڈوکیمنٹس بنا کے اچھی ایک فائل ایسے ہی پرپیر کی ہے کہ اورجنال ڈوکیمنٹس بھی پریشان ہونا کی اورجنال لے کے ڈوکیمنٹس اتنی اچھا طریقے سے ڈوکیمنٹس بنا کے رکھے ہیں کی کسی کو بھی دکھانے کے لیے چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں کسی پیپر دکھئے کنسٹرکشن پرمیشن لے کسی گرام بنچائید کسی 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 پیپر نوٹرین ڈسٹرک پریشنید پریشنید سی جب ہم آٹی ڈالے کسی گرام بنچائید کو ڈسٹرک ڈسٹرک کسی ڈسٹرک پریشن پیٹ پڑ پر پ ہو ڈسٹرک 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 پریشن ڈسٹرک بات تو دور کیلئے تو انہوں نے دینائی کیا پھر ہم کیا کریں چلو آزادپور کیونکہ آزادپور ملیج کا پلات ہے آزادپور گرام پنچات میں شاید یہ پلات کے انہوں نے وہاں پر بھی ہم آٹی ہی ڈالے تو وہاں کے پیڈیو آفیسر نے بھی ہمیں آٹی ہی ریپلائی یہ کیا کہ یہ پلات میں کوئی ڈاکومنٹس نہیں آئے کچھ بھی نہیں ملکہ انہوں نے بھی کلیلی ریپلائی دوسری ڈاکومنٹس ہم ان کے چک کریں یہ جو لائنڈ مافیا ہے گلبرگا کورپریشن سے پی ایڈی پیشو کرا لیے تھے ٹیکس ہو بھرنے کے لیے تو ہم کورپریشن کو سوال کریں کہ آپ یہ جو سروی نمبر 25 ہے یہ آزادپور گرام پنچات پر آتا یہ گلبرگا کورپریشن لیمٹ میں نہیں آتا تو آپ کیسا پی ایڈی دیئے بھولکہ ہم جیسے ان کو سوال کیے ہیں پی ایڈی غیرہ مجھ کا پچھوڑے پی ایڈی نمبر دو پی ایڈی نمبر 150746 796 یہ کہہ اور دو پی ایڈی ہے 150460 یہ پی ایڈی نمبر جو ڈاکومنٹس ہمارے کو دیئے تھے پی ایڈی نمبر جو ڈاکومنٹس ہے جس کے نام پر ڈاکومنٹس ملتے بھولکہ جو ڈاکومنٹس ہے جس کے نام پر ڈاکومنٹس ملتے بھولکہ 4-5 دن کے بعد آٹیویں ڈاکومنٹس کے بھولکہ پھر وہی ایڈی نمبر دخوایا پر ڈاکومنٹس سے جب وہی پلات کے نام پر دو سرا پی ایڈی نمبر دکھایا ہے پھر وہ پی ایڈی نمبر ہے 150796 ہم پریشان میں ایک ہی پلات کے اوپر ایک ہی ایڈی ایک ہی ایڈی دیکھوپر دو دو پی ایڈی کے ساتھ ہے وہ تو پھر ایک آٹیو دالے زونل 3 کو زونل 3 کے کمیشنر بولے کہ یہ پی آئی ڈی ہم ایسیوش نہیں کریں کیونکہ آزاد پول گرام پانچین کے تخریباً جو سروے ہیں زونل 3 بات ہیں تو زونل 3 کی ذمہ داری ہے کہ یہ پی آئی ڈی ایسیو کرنا ہم ان کو جب پوچھے کہ پی آئی ڈی کون ایسیو کریں نہیں یہ پی آئی ڈی شاید کوئی کیمپ تھا تو ہم ان کو پوچھے کہ آپ کی اجازت کے بغیر زونل 3 کی اجازت کے بغیر ہم نئے آئیس آفیس آ رہا ہے ان کو ہم جا کے کمپلینٹ دیئے کہ ایک پلاٹ کے اوپر ایک دو پیڈی کے ساتھ آئے ایک سوال دوسرا یہ کورپریشن لیمیٹ میں چنہیں آتا تو آپ پیڈی کیسا ایسیو کرتے ہیں کیونکہ آزاد میں گرام پنچات کی پروپرٹی آئے مطلب ان کے لیمیٹ میں آنے والا سروے نمبر ہے آپ پیسا دیئے دوسرا سوال تیسرا کونسے آفیسرز پیڈی ایسیو کرنی پیسے لے کر کیونکہ یہ جو لائنڈ مافیا دیکھے ہیں ان کے پاس چار پانچ لوگوں کا گروپ ٹیم رہتا ہے ان کے ایک ڈوپلیکٹ ڈاکومنٹس بنانے والا ہے ڈوپلیکٹ ڈاکومنٹس سٹین پیپر ڈوپلیکٹ 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 ایوان ڈوپلیکٹ 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 بناتے ہیں دوسرا ایک ٹیم رکھا ہے خبزہ لینے کی ٹیم انہوں کانسٹرکشن کے تھوڑے سپرائززز سے گاؤنٹی ٹیپ کے لوگوں کو لے کر کیا کرتے ہیں ان کے ایک ٹیم رہتے ہیں خبزہ کرنے کی کانسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی تیسری ٹیم ہے یہ دونوں اے تینوں چاہروں لوگوں کو کیا لنوں مان بوہر سپلائے کرنے کی گنڈا ایلیمنٹس جو بھائی گیری کی جو گروہ برگی کے لوگ بولتے ہیں ترمیل نلجی جو ہی اس کرتے ہیں ان کی ایک ٹیم رہتی جو ان کو کیا لوگ گنڈے سپلائے کرتی مان بار سپلائے کرتی ان کی ٹیم چوتی بہت اہم ٹیم یہ ہے جو لور پولیس افیشل گرام پنچیک کے افیشل کورپریشن کے افیشل سے ان کا ایک ترنیشن رہتا جب ہی مسئلہ ان کے پاس جاتا لور پہ چیز کو نمٹانے کے لیے کیا کرتی ایک ایسا ادمی کو رڈی کرتے ہیں جو یہ سب ڈپارٹمنٹ میں ان کا چلتا ہے پانچ اوہ ایک ادمی ایسا رہتا ہے جو پولیٹیکل پریشن کرنے کے جیسا ایک ایسی ایک ٹیم رہتے ہیں تو پانچ جنگ یہ سسٹم ڈک جس طرح سے ایک ایمیل سی کمپنی چلتے ہیں کہ یہ اس کا کام یہ اس کا کام یہ اس کا کام یہ اس طرح سے پانچے لوگا کام ڈیوائیڈ کر کے گال میں آرکنائزٹ ٹیم مانا کر کہ اس طرح سے کام کرتے ہیں ایک دوکومنٹس ڈکلیکٹ بناتے ہیں دوسرا خبزہ لینے والی کی ٹیم تیسرا پولیس اوفیشلز کورپریشن اوفیشلز گرام پنچت اوفیشلز سے مینیز کرنے والی ٹیم چوتہ ہونڈا ہونڈا ایلیمنٹس کو پروائیڈ کرنے ٹیم پانچ اوہ پولیٹیکل پریشن کو آئے تو سمالنے والی ٹیم اس طرح سے ٹیم بنا کر گلبرگر میں ساتھ سے آٹھ ٹیم گلبرگر میں پرومینٹلی کام کر رہے ہیں ہم پورا آٹی کرنے کے بعد پورے جو انفرمیشن آنے کے پاس کمیشنر ملنے کے بعد پورے کمپلینٹ ریکارڈز بنا کر کیا کریں یہ پرٹیکولر پروپریٹی کے تحت ڈیپٹی کمیشنر ڈیسی پی کشور بابا ساپ کو ملے ہم ٹیسی ساپ کو بھی ملے اور گلبرگر کے جو آئیس کمیشنر اپنے بچے کو گفت ڈیٹ دیئے وہ بھی ڈاکمنٹس بنا ہے ہم وہ نوٹری والے سینیر ہیں گلبرگر کے ہم بتائیں ساپ یہ نوٹری ایڈوکیٹ آپ کی ہے کیا تو انہوں ایک دن کا ٹیم لے چک کر کے کیا بولے یہ نوٹری میری نہیں ہے پھر انہوں نے اپنا پرانا میری دکھائیے دکھو میری پرانی اور نائی نوٹری کیسی ہے پوری غلط ہے پورا ان کی جانی ہے اس کا مطبع نوٹری تک بھی ڈیپلیکٹ بنا کر یہ کریں اب اتنے سب ڈاکمنٹس رکھ کریں جب غریب طبخہ جب پیپر لے کے آتا ہے اس کے پاس نہ نوٹری ہے نہ اس کے پاس گرام پنچائت کے ریسیپٹشن نہ اس کے پاس کارپیٹشن کے ریسیپٹشن اس کے پاس کیا ہے یہ نہ نینے لے رہا ہے ڈھونے کا مجھے سو روپے دو سو روپے سٹائم پیپر پر نوٹری کر کے دیئے سو پلٹ ہے خالی اس کے پاس ایک اس پیپر ہے جو صحیح پیپر ہے جو اونر لکھو جیے سو ان کے پاس کیا پورے پورے پیپرس ہیں گرام پنچائت کے کارپیٹشن کے نوٹری کے جب یہ کمپلینٹ جب پولیس دیپارٹمنٹ کی جاتا کیا باتے کنسرن پولیس شیشن کو جاتا نیچے کے جب پولیس آفیسر کیا کرتے ہیں ان کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں ارے ان کے پیپر زیادہ ہے نا ان کے اتھنٹک دیکھ رہے بلکہ کہا کرتے ہیں کچھ میں آن ریکارڈ بڑھ رہا ہوں کچھ لور مولیس آفیشلز بھی کہہ لیں اس میں انوارڈ ہیں یہ جو لینڈ مافیا کے ساتھ انو ملک کر کیا کرتے ہیں یہ جو غریب تفخاند کو ڈران کر کیا کرتے ہیں جو ان کے زیادہ ہیں بلکر کیا کرتے ہیں اب یہ جب غریب کیا کرتے ہیں اس کو کچھ سیوشن نہیں ملتا اس کو معلوم نہیں کیا کرنا ہے کچھ زمانے میں پچیس پچاس ہزار میں پلڈ خریدے اس کو کیا کرتے ہیں ایک لاکھ روپے دین لاکھ روپے حالانکہ اس کی زمین آج کی خیمت آٹھ سے دس لاکھ روپے ہے پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے دے کر کیا کرتے ہیں اس کو دھر آکے بھگاتے ہیں یہ لینڈ مافیا جب اگزیسٹ دھر رہے تو یہ کون ہے لائنڈ مافیا جو اتنا کھلے آپ یہ لوگ اور ان کے پیچھے پولیٹیگل سپورٹ لوکل سپورٹ پھر فینینچلی سپورٹ کھلے آپ لائنڈ گرابنگ چل رہی کون لوگ ہیں میں کمپلیٹ کرتا کمپلیٹ کریں کشنا چلیں تو اس طرح کا ایک ماہول گلبرگے کا ہے ایک لائنڈ مافیا کا گروپ کا ہم پورا چھٹا نکال کر کے ڈی سی پی ساپکو بہت ہی پوزیٹیو ڈی لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں ٹیم بنا کر اس کے اوپر کام کر رہا ہوں ان کے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر میڈم سے بھی کل ملاقاتی انہوں کو بھی ہمیں یہ سیریس نس دیئے ہیں کیونکہ اس کے گلبرگاہ میں مردر ہو رہے ہیں ہاف مردر ہو رہے ہیں بہت سارے لائنڈ آڈر کے پراؤنم بھی ہو رہا ہے تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ آپ ایک کمیٹی بنایں کیونکہ سب کی جتنے بھی جو خریف تفخات ہے سب لوگ پولیس ٹیشن نہیں جا سکتے سب لوگ ڈی سی کے پاس نہیں جا سکتے سب لوگ اس طرح سے قانونی کاروائی نہیں کر سکتے تو میں نے کہا کہ آپ ایک کمیٹی بنایئے کمیٹی بنا کر اس کو ایک عام کیجے کہ اس کمیٹی کو تاہا کہ آپ پبلک بھی آپ کو آ کر کہنا اپنی ڈاکیمنٹ دکھا ہے تو ان کے کاروائی انویس ٹیشن کرنا ہے تاکہ سچ اور جھوٹ میں فرخ ہو کیونکہ یہ لوگ جو لینڈ گراپنگ کے جو لوگ ہیں لینڈ مافیا لوگ ہیں یہ ویل کنیکٹیڈ لوگ ہیں بلبرگے میں سب کو معلوم ہے یہ کون ہے اب میں نام اس لیے نہیں لے سکتا ان کا کیونکہ انویس ٹیشن چل رہی ہے ورنہ نام لینے کے لئے ہم ان سے ڈرتے نہیں نہ ان سے کوئی گھبراتے نام لے سکتے تھا میں ان کا انویس ٹیشن چل رہا ہے جن لوگ کو کیا بولتا ہے اور کچھ پولیٹیشن ہیں خاص کر میں بیچے پی مائنیریٹی سل کے زمیداران کو بولتا ہوں ہم جب انویس ٹیشن جب سٹارٹ کی اس کے اوپر بیچے بی مائنیریٹی سل سے ہمارے بار بار کمپلینٹ گئے کہ از ڈی پی کچھ لیڈرز بار بار ریٹی آدھ رہے بار بار گورنیٹ افیشن کو ڈار آنے کی کوشش کر رہے ان کے ساتھ یہ ڈین کیوں ہمارے پر کمپلینٹ دار رہے تھے کہ غلط کام کر رہے تھے تو یہ بہت بڑا شک ہے بی جب مائنیریٹی سل کے لیڈرز کے اوپر کہ آپ ہمارے ساتھ سپورٹ پر آکر بین خواب کرنے کے لئے آپ ہمارے خلاف کمپلینٹ کر رہے گلو برگے میں رہے تھے کیونکہ صحیح ڈاکیمنٹ لینے کے لئے بار بار ایک کمپلینٹ دوسرا دوسری کے بعد تیسرا کمپلینٹ تو میں بی جنگی پی مائنیریٹی سل کے جو لیڈرز ہیں اور خاص کا سندو پارٹی لوگ امیر جادہ صاحب جو آپ کے نیچے بی جنگی پی جو مسلمان ہے جو غریب جو تفخات ہے اپنی جو گاڑی کمائی سے اپنی محنت کی کمائی سے پلوٹ لیتا ہے آگے گھر بنانے کے لئے اپنی بچی کی شادی کے لئے جب دس سال بارہ سال کے بعد جب جب یہ پلوٹ اسے چھنا جاتا ہے اس کی دنیا زندگی لٹ گئی سوریت ہے کتنے نوجان اپنی جوانی کھپا کر سعودی عرب میں عرب پرنٹریز میں کاما کر پلوٹ لیے سو ایسے لوگوں کے پلوٹ میں خڑپا اسو ہے ایک ٹیم منا کا تو بہت سارے پولٹی لیڈرز ہیں اس میں مافیا کے ساتھ ہیں تو کمیشنر گلبرگا کمیشنر پولیس گلبرگا اور گلبرگا مہانگر پالی کمیشنر کو ہم نے ریقویسٹ کیا ہے کہ کمیٹی بنای ہے کیونکہ پورے کیسے ایسے ہزار و لاکھوں کیسے سیکھڑو کیسے سنگلبرگا میں خلوٹ ہڈپیس ہم سب کا انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے ہاں کچھ لوگ ہیں جو ہم پاس آئیں گے تو ہم بتا سکتے ہیں کیسے پیپر انویسٹیگیشن کرنا ہے کس طرح سے آپ خانونی لڑھا یا لڑھا ساتھ دے سکتے ہو لیکن ان کے ساتھ پھر نہیں سکتی تو اس لئے ہم ڈیپٹی کمیشنر سے گزارش کرتے کہ کمیٹی بنا جس میں پولیس افیشنر صورت افیشنر صورت گرام پلچیت افیشنر صورت تاکہ جو بھی پیپر جو بھی دو تین جو ہم سامنے جو پارٹیز دھب لاخ دیکھنے بعد ان کے پاس انویسٹی پیور پیور انویسٹی کرنے دود دود پانی آسانی سی ہوتا سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر سخت کام کریں نو جو ہمارا خاص کر آسانی سے پیسے مل رہا ہے بیٹے لٹے لاکھ ہوں ایک پچاس سے ایک لاکھ روپے خرچ رہا ہے ان کو ڈاکیمنٹ بلانے کے لیے خبزہ لینے کے لیے اور تھوڑے افیشن کو کھلانے کے لیے اس کے اوپر مل رہی آسانی سے ہمارے جو نوجوان خلط رہا پہ جا رہا ہے تو یہاں سبی سے رکھرسٹ ہے کی لائن مافیا بہت بڑا issue ہے اس کو address کرنا ہے اور میں گلورگا کے لوگوں کو بہت بڑی information بھی دینا چاہتا ہوں کی 1997 میں گلورگا کمیشنر کے ایک notification چاری بھی تھی کہ گلورگا مہن اگر فالی کے میں گلورگا corporation limits میں اگر کوئی بھی non any layout plots اگر بیس رہے ہیں تو illegal ہیں وہ نہیں خرید نا آئی ایک notice ہی ہے سی اس کے بہت جو بھی ہم دیکھتے 97 کے بعد گلورگا limits میں کتنے non لیوٹس آئے ہزاروں کے پراد بھی آج تک ایک case لیو corporation کے طرف سے گلورگا corporation جو مہن اگر فالی کے ہیں آپ اس کو strictly لینا آپ خود کا notification ہے کیونکہ non any any ہونے کے وجہ سے زیادہ issues ہو رہے ہیں اگر any اگر ہے تو اس کے اوپر کیونکہ کم آئے کیا بھولتے ہیں law and order کا problem بات ہے لہٰذا لوگوں سے بھی request یہ ہے کہ non any layers مت لیجئے تھوڑے پیسے بچانے کے ایوز میں آپ کی جو گاڑی کمائے جو آپ زندگی پر کی کمائے اس کو منت برباد کی جی اور non any layers owners ہیں ان کی بہت بڑی بدماشی ہیں ان کی چار پارٹنر ساتھ ہیں اگر باپ مر گیا تو اس کا بیٹا کی کر رہا وہ plots کو پھر ڈاکیمنٹ بنا کر یہ لینڈ ماں فی کو پڑٹس کے حوالے کر رہا تو لیوڑڈ کے owners کی بھی ذیمہ داری ہے کہ آپ پڑٹس بیچ رہے ہیں اس کا land records لکھ لیا ہے اور کورپریشن کمیشنر سے ذیمہ ریقرس ہے کہ جو بھی non any layers کے owners جتنے بھی plots ہیں اس کو regularize کرنے کی کچھ اس کے اوپر مہین چلا ہے اس کو regularize کرنے کا کچھ کچھ